سو دیکھ ہونی پریانی جی جنہ نہ آیا پچھتاوے گا میری جنج کے آون والے جنہ مرسی پان سارے شہر جو میرے ٹیکے میں اٹیک کا پلوان سارے شہر جو میرے ٹیکے میں اٹیک کا پلوان اسلام علیکم ویورز فلم آرٹس شہباز اکمل رفیق ہاور یعنی کے ننہ صاحب جو فلم آرٹس تھے ان کا پیارا سا بیلوگ بنا کر آپ کی خدمت میں حاضر ہے ان کی جو زندگی کی بہترین چیزیں ہیں وہ میں نے اکٹھا کرنے کی کوشش کی ہیں تاکہ آپ کو محضوظ کیا جائے اور جو پرانی یادیں ہیں وہ تازہ کی جائیں بہت بڑے فنکار تھے انہوں نے بڑا پیارا کام کیا سیریس رول بھی کیے اور کومیڈی بھی انہوں نے ظاہرہ کی انہوں نے ساری زندگی اور لف سٹوریز میں بھی انہوں نے کام کیا بڑے بہترین ورسٹائل ایکٹر تھے اور ہماری پاکستان فلم انڈسٹری کا ایک اساسا تھے تو لہٰذا میں نے سوچا کہ آج ان کے متعلق میں ایک ایسا بھی لوگ بناوں جس سے ان کی جو یادیں ہیں وہ بڑی پیاری پیاری جو تھی ہمارے دلوں میں وہ ہمارے ذہنوں میں آ جائیں اور ہماری آنکھوں کے سامنے آ جائیں اور ہم اس چیز کو محضوظ کر سکیں ان کے زندگی کی پیاری پیاری چیزیں بھی بتاؤں گا ان کی نیجی زندگی کے متعلق بھی آپ سے ذکر کروں گا اور جو ان کی وفات ہوئی وہ کس طرح ان کی وفات ہوئی اور وہ کیا واقعہ ہوا وہ بھی انشاءاللہ میں سارا آپ کی نظر کروں گا تو اپنے بھی لوگ کا آغاز کرتے ہیں ان کی پیدائش سے ہم آغاز کرتے ہیں چودہ اگست انیس سو بیالس کو ان کی پیدائش ہوئی اور اصل نام جیسے میں نے آپ سے بتایا کہ رفیق خاور تھا ان کا اور تین نگاہ ریوارڈ بھی ان کو دیئے گئے ان سے ان کو عزاز دیا گیا تین نگاہ ریوارڈوں کا اور پلے بائی اور لف سٹوری اور بھروسہ یہ تین ایسی فلمیں تھیں جن سے ان کو نگاہ ریوارڈ دیئے گئے جو سب سے پہلی ان کی فلم تھی سو چھہ سٹھ کو تقریباً وہ منظر عام پر آئی اور ننہ صاحب بڑے مسروم سے تھے آخر تک مسروم رہے لیکن اس زمانے میں بڑے پیارے گول مول سے تھے اور انہوں نے اپنی فرنی زندگی کا آغاز کیا ہم نے جب ان کو دیکھا تو اس وقت ہم بہت ہماری کم عمر تھی اور ہم ٹیلی ویژن پر علف نون ایک ڈراما چلتا تھا رزوی صاحب تھے ساتھ اور ساتھ ننہ صاحب تو ان کا ایک بڑی پیاری ایک جوڑی بن گئی جو کہ لوگوں کے دلوں میں گھر کر گئی اس معنی میں سادہ دور تھا بلیک ان بائی ٹیلی ویژن تھے جو بڑی ایج کے لوگ ہیں جو سینئر ہیں ان کو تو اس چیز کا اندازہ ہوگا انہوں نے وہ دیکھا ہوگا اور وہ تین دفعہ اس کی جو سامنے کے سیریلز چلیں تین مطلب تین دفعہ وہ ڈرامے جو تھے ان کی ایک سیریز ایک پھر دو پھر تین وہ اتنا مقبول ڈراما ہوا اور اس کے بعد جب وہ پاکستان فلم انڈسٹری میں آئے تو ان کی جو جوڑی تھی وہ بنی علی جاد صاحب کے ساتھ اور انہوں نے بڑا پیارا کام کیا دونوں نے اور پاکستان فلم انڈسٹری میں جو ایک ایکشن دور چل رہا تھا تو اس دور کے اندر رہتے ہوئے انہوں نے ایک کومیڈی کی ایک رستہ کومیڈی کا نکالا اور بڑی فلمیں بنی اور بڑی دنیا نے اس چیز کو لائک کیا جگتوں کو اور کومیڈی سینوں کو ان کے ساتھ رنگیلہ صاحب بھی مکس ہو جاتے تھے اور بھی جو اس وقت کے حاضر فنکار تھے وہ بھی ساتھ ان کے بڑا پیارا کام انہوں نے کیا اور جو علی جاد صاحب کے ساتھ ان کی جوڑی فٹ ہوئی یا سٹارٹ ہوا وہ ایک انسانیت تھی فلم جس کا نام انسانیت تھا اور وہ انیس سو چھ سٹھ میں تقریباً ریلیز ہوئی اور اس کے بعد تقریباً اس جوڑی نے پچاس کے قریب آپس میں مطلب ڈیوٹ کام کیا دونوں نے جوڑی کے طور پر فلموں کا اگر ہم ذکر کرنا شروع کریں تو وہ بہت لیندھی ہو جائے گا کام اور سیکنوں کے ساتھ سے انہوں نے فلمیں کی اور بہت زیادہ فلمیں انہوں نے کی اور ان کی بہت نامور فلمیں بھی بنی اور بڑی مشہور ہوئی نوکر بڑی پیاری ان کی فلم تھی اس کے بعد دبائی چلو ان کی بڑی مشہور فلم تھی علی جاز صاحب کے ساتھ جوڑی میں وہ آئے اور اس کے بعد ایک فلم میرے ذہن میں آری جس کا نام تھا ٹیک کا پلوان اور وہ ان کا ٹائٹل تھا تو ان پہ گانہ بھی بڑا پیارا پچھر ہے اس کے پلوان پہ اور باؤ جی بڑی زبردست فلم تھی جس کا نام باؤ جی تھا تو اس کا جو گانہ تھا ان پہ جو پچھرائز ہوا بڑا مشہور ہوا بڑا پیارا گانہ تھا کہ اندھیاں نصیبہ نہ لے کڑیاں تیرے سہرے نو سجایا لا کے پھل کر لیے اور بہت سے لوگ اس چیز سے واقف بھی ہیں کہ جو ان کی زندگی کا ایک ٹرن تھا کہ کامیابیوں کی بلندیوں پہ جب وہ پہنچ چکے تھے تو وہ شادی شدہ تھے بچے بھی تھے ماشاءاللہ ان کے بیٹے بھی تھے اور پھر انہوں نے جب زیادہ کام کیا اور نازلی بیگم جو ہماری فلم انڈسٹری کی بڑی سپرسٹار وہ ہیرون بھی رہی ہے اور بڑا کریکٹر بھی کیا اور بڑی پیاری وہ ڈانسر بھی تھی تو ان کے ساتھ انہوں نے بہت کام کیا اور جیسے کہ آپ لوگ پسند کرتے تھے تو وہی جوڑی جو پروڈوسر اور ڈریکٹر وہ فٹ کر دیتے تھے تو ان کی جو قربت تھی وہ آپس میں بڑھ گئی اور ان کو آپس میں لعب ہو گیا اور بڑا مشہور ہوا یہ لعب سب کو پتا تھا پھر جو ننہ کو سائن کرتا تھا پروڈوسر وہ ساتھ نازلی کو کرتا تھا جو نازلی کو کرتا تھا وہ پیر میں ننہ صاحب کو ضرور رکھتا تھا تو یہ جوڑی جیسے آپ کو اس زمانے کا علم ہوگا کہ کتنی ہی مشہور ہوئی اور اس کے بعد پھر کچھ ایسا ہوا کہ آہستہ آہستہ پھر ایک دفعہ رائی صاحب کا دور جو تھا وہ اوپر آ گیا اور ساتھ میں بھی انٹر ہو گیا پاکستان فلم انڈسٹری میں تو ان کا جو تھا وہ ڈاؤن فال شروع ہو گیا ننہ صاحب کا اور علی جاز کا تو بڑی مشہور فلمیں انہوں نے دی تھی لیکن وہ جب فلمیں نیچے جانے لگیں تو اس کے بعد پھر یہ ان کا کام کام ہو گیا اور ان کو ظاہر ہے پھر کمائی بھی کام آنا شروع ہو گئی تو پھر نازلی بیگم نے اپنا کوئی ان کی آپس میں چپکلش ہو گی جو نازلی بیگم تھی انہوں نے لید کی اختیار کر لی اور ننہ صاحب جب ان کے گھر پہ کبھی گئے تو انہوں نے یہ بھی ہم نے سنیا کہ انہوں نے دروازے بان کر لی ہے اور ننہ صاحب کو اندر بھی نہ آنے دیا تو لہٰذا وہ آرٹسٹ آدمی تھے ان کا وہ دل برداشتہ ہو گئے اور دو جون انیس سو چھے سی کا وہ منحوس دن تھا جب میں سٹوڈیو پہنچا صبح کے وقت میں آیا صبح تقریباً ساڑھے چھ سات بجے ہمیں سٹوڈیو آگیا شوٹنگ تھی اور اس کے بعد آگا تالیس صاحب جو مرہوم تھے وہ بھی ہمارے انکلی تھے تو وہ بھی آگے ایک ہی جگہ پہ ہم اکٹھے ہوئے اور ہم تیاری کر رہے تھے کہ میں نے ان کو لے کے جانا تھا شباب سٹوڈیو آگا صاحب کو ساتھ ہی میں نے بھی جانا تھا میرا بیودری کام تھا تو ہمیں وہاں خبر آگئی کہ اندنہ صاحب کی جو ہے وہ وفات ہو گئی تو لہٰذا پھر ہم جو تھے وہ دونوں گاڑی میں بیٹھے اور ان کے گھر پہنچ گئے تو جو فروزپور روڈ ہے جو وادت روڈ ہے سوری وہاں پہ ان کی ایک اٹھی تھی اور وہاں پہ ہم گئے تو تھوڑا سا رش بھی تھا باہر تو جب ہم اندر انٹر ہوئے تو اس وقت وہ تازہ تازہ ہی واقعہ تھا واقعہ کوئی یوں تھا کہ میں جب انٹر ہوا ان کے ڈرائنگ روم میں تو سامنے ایک ٹیبل تھی تو ٹیبل کے اوپر وہ بیٹھے ہوئے تھے ساتھ کرسی کے اوپر ایسے اور ایک بوتل پڑی ہوئی تھی ساتھ گلاس پڑھا ہوا تھا اور ایک پستول تھا جو یہاں پہ پڑھا ہوا تھا ایسے ایسے ان کے ہاتھ میں ہی تھا اور یہاں پہ انہوں نے فائر مارا تھا اپنے آپ کو اور ویسے ہی آتا اور ایسے ہی ہوئے تھے اور یہ جگہ جو تھی وہ ذرا تھوڑی سی سویلنگ ہوئی تھی تو ہم وہاں پہ گئے تو ہم تو روز ان کو دیکھتے تھے اور ساتھ بیٹھتے تھے ملتے تھے تو ہمیں بڑا عجیب فیل ہوا کہ یہ اتنا سمجھدار بندہ ہو کے تو انہوں نے یہ کیا مطلب کام کیا تو پھر یہ جو چیزیں ہوتی ہیں یہ انسان کو بس سمجھ لیں ان کا دماغ جو تھا نا وہ اپنی جگہ پہ نہ رہا اتنا بڑا دھچکا پہنچا نازلی بیگم کی وجہ سے ان کو تو انہوں نے اپنی جہاں نہیں گوا دی انہوں نے اپنے بچوں کا بھی نہیں دیکھا اپنے سارا سسٹم کا نہیں دیکھا بہرحال وہ مرنے والا جانے اور وہ لوگ جانے تو یہ ایک واقعہ تھا جو ہمارے وہاں ہوتے ہوئے پولس آگئی کیونکہ تھوڑی لیٹ آئی پولس تو پولس نے آ کے پھر وہ سارا وقوع جو تھا وہ اپنے انٹر کر لیا لیکن ہم ان سے پہلے پہنچے اور یہ ہم نے سارا کوئی دیکھا لہذا یہ بھی ان کے زندگی کا ایک اہم واقعہ تھا جو ہمارے ساتھ بھی ہم نے بھی دیکھا موقع پہ تھے اس لیے وہ میں نے کہا وہ بھی میں آپ سے ذکر کرتا چلے اور ویورز یہ وہ ویلوگ تھا جو کہ میں ننہ صاحب کی چیزیں جو یاد داشت تازی کرنے کے لیے میں وہ میں نے بنایا بڑے پیارے اداکار تھے اور ویورز اس کے ساتھ ہی میں اپنے بیلوگ کا اختتام کرتا ہوں نیکس بیلوگ میں ملاقات ہوگی تب تک کے لیے خدا حافظ